چیز نہیں ہے اسی طرح ایک اور روایت میں جو سنن ابو داوت کی اس میں آپ نے فرما رکھا لا عدوہ بیماری خود سے متعددی نہیں ہوتی و لا حاما اور پھر آگے فرمایا اللہ کا نکلنا کوئی بری بات نہیں مطلب اللہ کا گھر پہ بیٹھنا یا چلانا کوئی بری بات نہیں پھر آگے فرمایا و لا نوعہ اور پھر فرمایا کہ ستارے کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی ہے پھر آگے فرمایا و لا سفر اور سفر کی کوئی حققت نہیں ہے تو دیکھئے ایک روایت میں چار الفاظ آئے بات کی روایت میں غول کا لفظ آیا اور اس کی بات کی روایت میں نوعہ ستارے کا اضافی الفاظ آیا گویا چھے چیزوں کی آپ نے فرمایا کوئی حققت نہیں ایک کے بعد اچھے ہو گئے بیماری خود سے متعددی نہیں ہوتی ہے ایسی طرح پھر آگے فرمایا کہ فال بدفالی کی کوئی حققت نہیں ہوتی ہے اللہ کی کوئی حققت نہیں ہوتی ہے سفر کی کوئی حققت نہیں ہوتی ہے سفر محنوس نہیں ہوتا ہے پھر فرما ستارے کی کوئی اپنی ذاتی تاثیر نہیں ہوتی ہے اور پھر ایک چیز جو فرمایا کہ بھوت پریت کی کوئی حقیقت نہیں ہے چھے چیزیں آپ نے فرمایا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس کو عرب حقیقت سمجھتے تھے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچوں میں سب سے سچے ہیں ان کے الفاظ آنے کے بعد بھی افسوس کی بات کی ان کی امت جو ان کا دامن پکڑ کے جنت میں جانے کا دعویٰ کرتی ہے اس مہینے کو سفر کو مکمل منوس اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے عذیت دیتی ہے اس لئے کہ وقت اور زمانے کو اور ایک مہینے کو برا کہہ کر اسی طرح توہام اور وحم کر کے بشگونی بدفالی لے کے شرک اور کفر کرتی ہے اور پھر اپنے آپ کو جو سب سے عالی مسلمان ہم سمجھتے ہیں ہمیں یاد رکھیں اس چیز میں بہت اتیاد کرتے ہیں